السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر سوال چھ پرسنو مک سوال پرسنو مل چھ محترم جعوید صاحب سلنگر بطخ پورا پیٹ محترم جعوید صاحب چھ سوال پرسن کہ میں سا چھ بوزمد کہ اس تھی چیز نارس پیٹھی رن یا دانس پیٹھی ہیں گیا دانس پیٹ تیمو چیزیں سو دھکن افتار کرت کی ہی تھی یا چھ افتار خضر سید کروں یا چھ تریش سید افتار کروں محترم جعوید صاحب اس تھی بوزمد چھ افتار حکر نتیمو چیزیں سو دھک کرت کی ہی تھی یا چیز نارس پیٹ رن یا دانس پیٹھی ہیں گیا دانس پیٹ اس تھی غلط بوزمد دراصل کرب گو روایت تھی بوٹکن عرض مشکا شریف گو روایت چھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اس شخص تھی منز افتار کریں تم اس پیس خضر سید افتار کریں اگر خضر آئس نے موجود کی ہی تھی سو کرنسہ آپ سے تریش سید افتار اس لیے کہ آپ چپاک صاف آسن انہیں مطلب چھنے کہ آپ کو صرف خجور سے ہی یا پانی سے ہی افتار کرنا ہے اس کے بغیر آپ کسی چیز سے افتار نہیں کر سکتے ہیں دراصل عرب میں خجور بہت زیادہ کسر سے پائے جاتے تھے اور خجوروں میں ہر قسم کی ایک طاقت ہوتی ہے تمام طاقتیں خجوروں کے اندر موجود ہوتی ہے غزائت سے خجور بھرپور ہوتے ہیں عرب کا ایک مقولہ ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں خجور میں اتنے ہی فوائد ہوتے ہیں تو کسرت سے خجوروں کا استعمال کرتے تھے اس لئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور سے افتار کرنے کو ترجیح دی تھی اور دن بر جب انسان بھوکا پیسہ رہتا ہے تو انسان کو غزائیت چاہیے طاقتِ غزا چاہیے تو خجور سے بڑھ کر کوئی چیز طاقت والی نہیں ہے اس کے بعد اگر خجور نہیں ہے تو پانی میں بھی طاقت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے اور نمبر دو پانی پاکیزہ چیز ہے پاک ساپ ہے تو لہٰذا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خجور سے افتار کرے اگر خجور موجود نہیں ہے تو پانی سے افتار کرے اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو جس چیز سے آپ چاہیں افتار کر سکتے ہیں جو غزائیت میں شامل ہے جن کو ہم کھاتے پیتے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ افتار کر سکتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے آپ نے جو مسئلہ سنا ہے وہ غلط سنا ہے لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ خجور سے افتار کریں خجور نہیں ہے تو پانی استعمال آپ کریں لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو چاہے آگ پر پکائے گئی ہو یا آگ پر نہ پکائے گئی ہو ہر چیز سے آپ افتار کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا حامی ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن